اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے چٹکھارے دار چکن سپیگٹی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بچوں سے لے کر بڑھو تک کو یہ بہت زیادہ پسند ہے یہ ایک اٹریکٹیو سی ریسپی ہے اور انشاءاللہ یہ سبھی کو بہت زیادہ پسند آئے گی بینہ جنجٹ کے صرف پانچ سے دس منٹ میں ہم اسے تیار کر لیں گے چلی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرح چلتے ہیں اس زبردست اور ایزی ریسپی کو بنانے کے لیے ایک کڑا ہی ملیں گے تقریباً ایک سے ڈیر لیٹر کے قریب پانی پانی آپ لوگ اس ریسپی میں تھوڑا سا کھلا یوز کریے گا مطلب یہ کہ جب اس پانی میں ہم سپیکٹی کو اُبالیں گے تو وہ آپس میں جھوڑے گی نہیں ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے ہم اس میں نمک اور تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے یہ کوکنگ آئل ہے ہمارے پاس اس کو یہاں پہ ہم کور کریں گے اور بوائل آنے تک اس کا ہم ویٹ کریں گے پانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست سا اُبال جو ہے وہ آ رہا ہے اور اب ہم اس میں آئٹ کریں گے یہ ٹو ففٹی گرام کے برابر یہ ہمارے پاس سپیگٹی ہے یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے اسے ہم یہاں پہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اُبالیں گے یہاں پر جی ہو چکے ہوئے ہیں آٹھ سے دس منٹ اس پیگٹی کو اُبالتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ بہت زبردست سی بوائل ہو چکی ہے یہ ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے اور آئل ڈال دیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہ اور اب ہم دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس میں کوئی پیاز وغیرہ نہیں جائیں گے کوئی آپ کو مسائلہ نہیں تیار کرنا پڑے گا صرف ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریے گا ادرک لیسن کا پیسٹ 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے بھول لیا ہوا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک پاؤ ہمارے پاس بونلس چکن ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یوں لمبائی میں میں نے کٹ کر لیا ہوا ہے مکرونی میں جب چکن ایڈ کرتے ہیں تو کیوبز میں کرتے ہیں جب سپیکٹی میں آپ لوگ چکن ایڈ کریں تو یوں لمبائی میں ایڈ کریے گا کیونکہ سپیکٹی جو ہے وہ لمبی لمبی ہوتی ہے اس لیے اچھا لگتا ہے اس طرح کا چکن اس چکن کو کلر چینج ہونے تک ہم فرائے کریں گے یہاں پر یہ آپ کو پینک پینک نظر آرہا ہے یہ بالکل وائٹ ہو جائے گا چکن کو 3 سے 4 منٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست سا بون لیا ہوا ہے یہ بونلس چکن ہے بہت جلدی گھل جاتا ہے اب اس میں باری آ جاتی ہے کچھ ایک دو سپائسز ایڈ کرنے کی سب سے پہلے اس میں جائے گا نمک 1.5 تی سپون اور کالی مرچ کا پاورڈر بھی 1.5 تی سپون سے تھوڑا سا کم کیونکہ میں نے اس میں سوسیز ایڈ کرنی ہے ان سوسیز میں بھی بہت زیادہ سپائس ہوتے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون سرکہ 2 ٹیبل سپون چلی ساس اور 2 ٹیبل سپون ہی سویا سوس ایڈ کریں گے یہ سوسیز جو ہیں وہ آپ کو ایزی لی مل جائیں گی کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے اب اس میں کچھ ویجی ٹیبلز کی باری آ جاتی ہے اس میں سب سے پہلے جائے گا یہ ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس گاجر ہے جولین کٹکی ہوئی گاجر جو ہے وہ تھوڑی سی دیر سے گلتی ہے اس لیے ہم نے اس کو فرسٹ پہ ہی ایڈ کر دیا اسے اب ہم یہاں پر میڈیم فریم پہ کور کر دیں گے اور گاجر کے گلنے تک کا انتظار کریں گے گاجر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہوئی ہے بہت زیادہ نہیں ابھی اس کو ہم گلائیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس شملہ مرچ ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس شملہ مرچ کو بھی ہم تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے شملہ مرچ کو بھی یہاں پر ہم نے سوفٹ کر لیا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا سا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر ہمارے پاس بندگو بھی ہے اور یہ جی یہاں پر ایک چھوٹے سے سائز کا ٹیماتر تھا جس کو ہم نے جولین کٹ کر لیا وہاں ہے یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے نہیں تو اس سے سکیپ کر دیجئے گا اچھے سے ان ساری ویجیٹیبلز کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو کور کر دیں گے اور ویجیٹیبلز کو ہم یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے یہاں پر جی آپ دیکھیں ویجیٹیبلز ہماری بہت زبردہ سی سوفٹ ہو چکی ہوئی ہے یہ دیکھیں بس آپ نے بہت زیادہ نے ان کو گلانا کیونکہ یہ اچھی نہیں لگتی ہیں زیادہ گھلی ہوئی اور یہاں پر یقین کریں اچھی مزے کی خوشبو آرہی نے ابھی سے ہی اور آپ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ سپیگٹی جس کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کی اچھے سے مکسنگ کریں گے تاکہ یہ مسالہ جو ہے وہ سپیگٹی کے اندر تک اچھے طریقے سے رچ بس جائے ٹھیک ہے مکس کر کے یہاں پر اب ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے مسالہ سپیگٹی کے اندر تک چلا جائے کور کر کے رکھیں گے ہم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اتنے میں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں یہ بیسکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا تو پلیز آپ لوگ اسے پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ہوئے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر کیچپ تاکہ یہ زبردہ سی تیار ہو سکے آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ریسٹی بہت سپائسی بہت ہی شاندہ چکن سپیگٹی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار آپ کو پتہ ہے کہ چھٹیاں چل رہی ہیں تو بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا بچے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے بہت کم ٹائم میں بہت سپائسی سی ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مجھ جائیے گا اپنی دعویوں میں مجھے یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہو نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملتی ہو اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ